یہ دیکھیں جی سب سے پہلی چیز ملکن روست اور ساتھ دوا نے پوٹیٹوز بھی ڈلوا دی ہیں کیونکہ دوا کو پوٹیٹوز بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ جو جوس ہے نا یہ میں اس کا اوپر چاہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آجیں ایک نئی اور زبادرسی ویڈیو لے کے آگئے ہیں ویڈیو یہ ہے کہ بڑی ہو گئی سیار سپاٹے اور بڑی ہو گئی دعوت ہے تو ہم نے سوچا کہ آج ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو ہم بلا رہے ہیں آج کس کو میری فرینڈ دوا کی فرینڈ زوہا ہے اس کو ہم بلا رہے ہیں تو ان کی ساری فیملی کو ہم نے بلایا ہے تو بس دکھاتی ہوں آپ کو کہ کیا کیا پکر ہے بڑے زور اور شور سے تیاری ہو رہی ہے میں دوا ٹوینڈریز بنے ہوئے ہیں ابراہیم بھی ہے ادھر ابراہیم پیچھے میچ دیکھ رہا ہے پاکستان انڈیا کا میچ چل رہا ہے تو بس تیاری شروع کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تو پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے دوا یہ دیکھیں جی سب سے پہلی چیز میں نے تیار کر لی ہے اور وہ ہے دہی بھلے تو دہی بھلے میں نے تیار کر لی ہے بس اب اس کو کلنگ فلم لگانے لگیں اور کلنگ فلم لگا کے بس اس کو فریج میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی ادھر اب ریڈی ہو رہا ہے لیم کورما تو لیم کورما کی رسپی ویسے تو میں نے آپ کو دی لیا پر جلدی جلدی سے بھکا جائے دی لسان ادھر کو تھوڑا سا براؤن کیا اور اس کے اندر ہم نے یہ ڈال دیا لیم لیم کو اچھی طرح ہم نے بھی ہمنا ہے اور میں اس کو پریشر کوکر میں پکا رہی ہوں کیونکہ آج نا دعوت کے لیے میں نے ساری چیزیں اس سیم ڈے ہی بنانے کی کوشش کیا پہلے ایسے کرتی ہوں میں لیکن آج میں نے سوچا کہ میں ساری چیزیں اسی ٹائم ہی بناؤں گی تو کیونکہ ڈینر کے لیے بلایا ہوئے اس وجہ سے کافی ٹائم ہے میرے پاس تو میں نے سوچا سارا کچھ ٹریش ٹریش ہی بناتی اور اس طرف دیکھیں حلیم کے لوازمات بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہ ان کے بغیر تو پر حلیم کا مزا نہیں آتا تو باقی سات سات چیزیں ریڈی ہو رہے ہیں نیڈھا بھی تیار ہو چکا ہوا ہے اور دہی بھلے بھی تیار ہو گئے اس کے علاوہ حلیم ہے اور چاول بنانے ہیں چکن والے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ لین جی میری ایک سبسکرائبر ہیں اور انہوں نے مجھے تقریباً ہر ویڈیو پہ کومنٹ کیا ہوئے کہ مجھے پلاو کی ریسپی دیں تو میں دعوت کے لیے پلاو بنا رہی تھی تو میں نے سوچا میں ساتھ ساتھ آپ کو ریسپی بھی بتا جاتی ہوں تو آبیدہ اگر آپ مجھے یہ دیکھ رہی ہیں تو آپ کے آئی ڈی کا نام تو آبیدہ ہے آپ کا ریل نیم کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے تو یہ ریسپی آپ کے لیے تو میں نے آئل لیا ہے آئل کے اندر پیاس کو میں نے براؤن کیا ہے ساتھ ہی اس میں میں نے ایک دارجینی کا ٹھکڑا ڈال دیا ہے اور اب جیسے پیاس براؤن ہوئے نا اس کے اندر میں نے لسن ادرک ڈال دینا ہے لسن ادرک ڈال کے اس کو ملٹ کرنا ہے میں فروزن ہولا یوز کر رہی ہوں آپ چاہو تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے دعوت کے لیے کھانا بنانا ہے اور جلدی میں ہوں تو اس لیے آج میں زیادہ ریڈی میٹ چیزیں زیادہ یوز کر رہی ہوں سکھو گیا تو یہ جیسے ہی ملٹ ہوئے گا نا تو اس میں بس ہم نے پھر چکن ایڈ کر دی یہ دیکھیں جی میں نے نا اس میں ڈالا تھا لسن ادرک اور اس کے بعد یہ کافی اچھی طرح چکن کو ہم نے پکا لیا آگ اس کی میں نے ہلکی کر دی تھی میں نے سوچا آپ کو سارا کچھ دکھا دیتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ باری ہے مسالوں کی تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں نمک ہے اس کے بعد دھنیا پاوڈر اس کے بعد کری پاوڈر ہے اس کے بعد ہے ثابت زیرہ اس کے بعد ہم نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے اور شان کا میں یوز کر رہی ہیں پلاو بریانی مسالہ وہ ڈالا ہے تو آپ نے کونٹیٹی مسالوں کی اپنی حساب سے رکھنی ہوں کہ میں تو زیادہ بنا رہی ہوں اس لئے میں زیادہ ڈال رہی ہوں اگر آپ تھوڑے بنا رہے ہیں آپ نے اس میں تھوڑے سے ڈالنے ہیں اچھا اس ٹیج پہ نہ ہم نے اس کے اندر فریش جنجر ڈالنا ہے جب ہم نے اس کو بھوننا ہے اس کی بنائی کرنی ہے اس کی یخنی نہ میں سارا کچھ بھوننے کے بعد میں پھر نکالنے ہی اس سے اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ٹین والے ٹیمارٹو یوز کر رہی ہوں کوئی میں نے ہاف ٹین ڈالا ہوگا بہت زیادہ ٹیمارٹو آپ نے اس میں نہیں ڈالنے تو بس اس کو اچھی طرح بھون کے جب یہ پانی جس کا ختم ہو جائے گا ڈرائے ہو جائے گا اور اوائل یہ چھوڑ دے گا تو اس کے اندر پھر ہم بوائلنگ ووٹر ڈال کے اس کی یخنی نکال لیں لیں جی یہ اولموست ڈن ہو چکا ہوئے چکن آپ دیکھ سکتے ہو تو اب نا اس طرف یہ مسالہ میں نے پیس کے رکھا ہے اس کے اندر میں نے ڈالی ہے سابت کالی مرچ اور زیرا سابت اور اس کے علاوہ میں نے جال لی ہے کالی الائچی گرین الائچی بادیان کا پول جائفل اور جواتری ان سب چیزوں کو میں نے پیس لی ہے اور پیس کے زیادہ صحیح رہتے ہیں ایک تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے دوسرا بچے پھر نکال نکال کے پھینک دیں اس کا ہم نے یہ ٹو ٹی سپون اس کے اندر ہم نے یہ دیکھے ڈال دی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب میں اس کے اندر پانی ڈال دے لگی پانی ڈالنا ہے اس کو اور اس کو یخنی بننے کے لیے رکھ دیں پھر چاول ڈالیں گے جب میں ہمان آنے والے ہوں گے تو اس سے گھنٹہ پہلے بس میں چاول ڈال کے تو اس کو کوک کر دیں یہ اتنی ایزی سی ریسپی ہے اور بہت مزے کا یہ پلاو بن جاتا ہے یہ دیکھو بھئی زبردستا روست ریڈی ہو رہا ہے چکن روست اور ساتھ دوہ نے پٹیٹوز بھی ڈالوا دی ہیں کیونکہ دوہ کو پٹیٹوز بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ جو جوس ہے نا یہ میں اس کا اوپر چکن کے ڈال رہی ہوں تاکہ چکن جوسی رہے اور بہت زیادہ ڈرائے نہ ہو جائے یہ دیکھیں ایسے کر کے تو یہ گیا کچن اوان میں جلدی جلدی میں کچھ اور نکل رہا ہے یہ تڑکہ بن رہا ہے حلیم کا اس طرف ریڈی ہو چکا ہے کورما اور کلاو کو دم لگ چکا ہوا ہے تو بس کباب یہ کباب سپرائی ہو گئے یہ دیکھیں تو جلدی جلدی سے تیاریاں ہو رہی ہیں بس کسی مومنٹ آتے ہوں گے تو میں اچھاتی ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے ساری تیاری ہو جائے لینج کھانا اولموسٹ ریڈی ہو چکا ہوا ہے تو میں آپ کو ہلکی سی لک دکھاتی ہوں گرمی بھی آج بڑی زیادہ بڑا گرم موسم ہوا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کھانے میں میں نے کیا کیا بنایا ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے اتنا سیٹسفائیڈ لگ رہا ہے کیونکہ on time ہر چیز ریڈی ہو چکی الحمدلہ یہ دیکھیں جی گرما گرم پلاو اور اس کو جب ہم نے ایسے کر کے رکھا ہو یہ ہے کورما یہ ہے حلیم اور اون کے اندر ہے یہ ساری کور کی ہوئی ہیں چیکن اور نان بھی رکھتی ہیں تاکہ نان بھی وام ہو جائیں تو بس اب صرف مہمانوں کا انتظار ہے باقی کھانا میرا almost ready ہے لینجو یہاں پہ مہمان آ چکے تھے اور سارا کھانا سرو ہو چکا تھا بلکہ ابھی کھانا آ رہا تھا تو یہ دعا بیٹھی ہوئی ہے اس کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی اور سارے ادھر بات چیت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں کھانا سرو ہو گیا ہوا تھا تو یہ ادھر سارے بیٹھے میٹھا بعد میں کھانے لگ پڑے اور اس کے بعد پھر سے بات چیت چل رہی تھی چائے کے ساتھ گپ شپ لگ رہی تھی تو آپ کو پتا ہے جب چائے ہو تو اس کے ساتھ تو پھر گرما گرم گپ شپ ہوتی رہتی ہے اور بچے اپنا انجوئے کر رہے تھے ابراہیم بھی بڑا ہیپی تھا لو جی گیس چلے گئے ہیں بڑا مزہ آیا بڑا ہم نے انجوئے کیا لیکن ان کی ریکویسٹ تھی کہ ان کی ویڈیو نہ بنائی جائے تو سب کی پرائیویسی سب سے پہلے ہوتی ہے تو وہ ہمیں آرے لئے بڑے زبادست گپس لے کے آئے ہیں امی کے لئے یہ دیکھے امی کے لئے سوٹ آیا بہت پیار ہے بات گئی اور یہ اببو کے لئے ہے یہ اببو کے لئے آیا اببو کو دے دیتے یہ اببو جی آپ کے لئے آنٹی انکل لے کے آئے ہیں اور میرے لئے آنٹی یہ لے کے آئے ہیں آنٹی نے بولا ہے اپنے گھر میں ڈیکوریٹ کرنا بہت نائسی لگتا ہے بہت نائسی لگتا ہے اور یہ ہے ان کو پتہ ہے مجھے پلانٹ بہت پسند ہے تو یہ پلانٹ بھی لے کے آئیے ہیں بہت نائسی اور چوکلٹس ہیں اور بہت سارے گپس لے کے آئے ہیں بچوں کے لیے بھی تو بڑا انجوئے کیا آپ دونوں نے انجوئے کیا کیا؟ زوہ کے ساتھ زوہ ان کی بس پرینٹ بن گئی تو اس کے ساتھ انہوں نے بڑا انجوئے کیا تو بس اب ہم گھر کو تھوڑا سا سمیٹیں گے اور پھر لو جی دعوت ہو چکی ہے ہم سارے اوپر آ چکے ہیں آدھے بندے سو چکے ہیں میں بھی بہت زیادہ ٹائیڈ ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ کوکنگ تھی پر الحمدللہ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا اور آپ کو میں نے دکھایا بھی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا میری آواز بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے چینج ہو رہی ہے تو دعا آپ ٹھیک ہو نا تو پھر ملیں گے آپ سے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ